نیوز بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ رتیکان پر جانچ میں جو بھی کچھ کھلاسہ ہوا ہے اسے پولیس کو ہی سوالوں کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا اب گروہار یعنی 16 ماہ کو ایک بار پھر سیتاپر پولیس نے اپنے پہلی کی تھیوری پر مٹی ڈال دی جس کے بعد ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سیتاپر میں ایک ہی پریوار کے 6 لوگوں کے سامنگ مرڈر کیس کو پولیس ویبھاگ نے لیپ پود کر کسی طرح اپنے انجام تک پہنچا دیا دراصل اس پورے معملی پر کھلاسہ کرتے ہوئے آئی جی رینج نے پریس کانفرنس بلائی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ اجیس سنگھ کرز میں ڈوبا تھا اس لئے اس نے پریوار میں سب کو مار ڈالا لیکن سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ اس کی پتنی کے خاتے سے گھٹنا کے پہلے نکلی موٹی رکم کہا گئی اور کسی رادے سے نکالی گئی تھی وی کازگنج میں زلر راشن ادھکاری سودھا ورما نے منڈی سمیتی پریسر کا نیرکشڑ کیا منڈی سمیتی پریسر میں بنائے گئے سٹوانگ روم میں ای وی ایم کی سرکشہ وستہوں کا جازہ لیا سی سٹی وی کنٹرول روم کے مادھیم سنگرانی سیدھ ویبھین ویبستہوں کا جازہ لیا ہے کازگنج زلے کی منڈی سمیتی پریسر پہنچے زلر راشن ادھکاری سودھا ورما ہردوئی میں اگر آپ کو نوٹوں سے بھری بوری مل جائے تو آپ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا لیکن آپ جب اس بوری کو کھولے اور اندر سارے کی سارے نوٹ کترے ہوئے ملے تو آپ کے سارے ارمانک جھٹکے میں بکھر جائیں گے کچھ ایسا ہی ماملہ ہردوئی کے گازگن سے سامنے آیا یہاں سڑک کنارے نوٹوں کی کترن ملنے سے ہر کم پمچ گیا ہے لوگوں نے اس کے جانکاری پولیس کو دی بھی فلحان نوٹوں کی کترن ملنے کے بعد ترہ ترہ کی چرچائے ہو رہی ہیں یہ ماملہ آنا کاشیدبور کے کسوہ دوزگن کے نکٹ کچھونہ لنک روڈ کا ہے جہاں پر دون طرف شیام سنگھ یا راڈیندر سوبیدار کی کھیت ہیں اسی کے پاس روڈ پر کادرس کے کافی ماترہ میں کترن ملی ہے جو کی بھارتی کرنسی کے نوٹے سے ملتے جلتی پر پرتیت ہو رہی ہے اس میں ملکو پر فلحان نوٹ ہے اس میں جانس کرائی جا رہی ہے اس میں اُبرم ستتھیوں کے دھار پر کاروائی کرائی جائے گی ہم میرپور میں پردھان منتری نریندر موڈی کا کل دورہ ہے لوگ سبھا شیطر کی جرنتہ کو وشال جن سبھا کے مادھیم سے سمبودیت کریں گے پردھان منتری بھاچ پرتیاشی کور پشپیندر چندیل کے سمرتھن میں وشال جن سبھا کا آئی جن ہوگا میرپور کے رات پہنچیں گے وشال جن سبھا کو سمبودیت کریں گے سرکشہ وستہ کے قڑے انتظام ہے ساتھی ساتھ روڈ آئی برجن بھی کیا گیا ہے چرچید گوکر اسپتال پھر ایک بار سرکھیوں میں آیا دو سال سے سیلری نہیں ملنے پر اسپتال سٹاف کا گصہ پھوٹ پڑا کلکتہ سے آئے کپنی ادھکارے کو سٹاف نے بندک بنا لیا اسپتال سٹاف نے ڈی ایم اور سی ایم او کو گیا پر سوپ کر سیلری دلانے کی مانگ کی ہے ہم روحہ کے گلوکل اسپتال کا ایک پورا معاملہ آگرہ میں مامولی بیواد میں ایک درجن سے زیادہ یکونیک یوک کو جم کر پیٹا ہے یوک گمبی روپ سے گھائل ہو گیا پیٹائی کا لائپ ویڈیو سوچل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے مارکٹ کی لائپ گھٹنا سسٹیو کیامرہ میں قید ہوئی پیڑت پریوان نے تھانے میں تحریر دی پولیس نے گھائل کو زلاسپتال میڈیکل کے لیے بھیج دیا آگرہ تھرہ ٹوانس ایمرا شویتر کے رادہ نگر کا ایک قراماملہ ہے ویڈیو اگرہ میں سارے بازار یوک کو دبنگوں نے بیرہمی سے جب کر پیٹا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھیگ مانگ ترہا پیڑت بازار میں بائک کھڑی کرنے اور کارٹ اکرانی کو لے کر دبنگ نے گالی غلوج کی مار پیٹ کی پیڑت یوک کو پٹا دے کہ کھٹا ہوئے لوگ دبنگیں کی چلتے لوگوں نے بچانے کی زہمت تک نہیں اٹھائی بازار میں بال پکڑ کر پیڑت کو دبنگ نے کھیچا بچانے آئے لوگوں کو دھمکایا دبنگ کی کمر میں لگی پسٹل ہتھیار کو دیکھ کر لوگوں میں دہشت پیل گئی گنڈا گردی سامنی آئی ہے گرامل دوارہ سارے بازار یوک کی پٹائی کرنے کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے پیڑت یوک نے ماملی موچہ ادھیکاری سو ملکر شکایت کرنے کی بات کہی دھانہ بسرائی اریلا شتر کے ساہی کو چراہے بازار کا ایک پرابات موی آگرہ میں تاج نگری میں چوروں کے ہنسلے بلند ہے صبح چوروں نے اپنے ہاتھ آزمائے ہیں صبح کر کے باہر سے ایکٹیوہ لے کر چور فرار ہو گئے سیسٹیوی کیمرے میں چوری کی گھٹنا کیاد ہو گئی تاج نگری فیز ٹو بی ون بلوک بسائی چیک شتر کا ایک پورا ماملہ چوری کی گھٹنا کے بعد کالنی کے لوگوں میں گصہ ہے اتر پردیش کی مکہ منتری یوگی آدھیتنات اور اکشا منتری راجنہ سنگھ لکناؤ کے راجنہ جی پورم جن سبھا کو سمبودیت کرنے پہنچے راجنہ سنگھ اور مکہ منتری یوگی آدھیتنات نے جن سبھا کو سمبودیت کیا بتا دیں کہ اس موقعے پر اپن مکہ منتری بجیش پاٹک سے تمام ودھائک اور منتری موجود رہے جن ایک طرف یوگی آدھیتنات کو دیکھنے کے لیے بھاج پر سمر تک پہنچے تو وہیں یوگی کو دیکھنے جنتہ بھی ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچے مکہ منتری نے لکناؤ کی جنتہ کا بھی وادن کیا ساتھی مودی سرکار کی یوزناؤ کو جنتہ کے بیچ میں رکھا لکناؤ کے بریجمن کا جانے والے رکشا منتری راجنہ سنگھ نے بتایا کہ ویسے لکناؤ کو پولوں کے گھیرے سے جوڑا گیا ہے لکناؤ واسیوں سے اس کا پرانہ ناتا ہے خاص طور سے راجنہ جی پورم سے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ایک درجن سے زیادہ پولوں کا نرمان ہونا باقی ہے جو کیانگلے سمیہ میں بنے گا مہی آگرہ میں پشووں کے باڑے میں رات کے سبے گسا گیاد جنگلی جانور ڈیر درجن بکریوں کو نشانہ بنا دیا کسان کے باڑے میں بدھی بکرییاں سوہلا بکرییاں بتائی جا رہی ہیں جسے جنگلی جانور نے موت کے کھاٹ اتا دیا کسان نے باڑے میں دیکھا تو چار اطرف مرتبستہ میں بکرییاں پڑی ہوئی تھی ہر کم مرجعہ تین لاک سے زیادہ کی بکرییاں بتائی جا رہی ہیں چمبل کا کنارہ ہونے کی وجہ سے پور میں بھی گاؤں میں جنگلی جانور پشووں پر حملہ کرتے ہیں پینار کسپے شتر کے انترگت محل لانے آئے پور اکار پورا مانگا گاؤنڈا میں سبا پرتیاشی بھگترا میشوہ نے رام مندی روپییاں مودی پر ویوادیت بیان دیا رام مندیر میں رام دربار کی مورتی پر سوال کیا ماتا سیتا کی مورتی پر بھگوان کے ساتھ نہیں ہے رام دربار کے بجائے دشابتار کی مورتی لگائی راج محل چھوڑ کر سیتا بھگوان رام کے ساتھ ون گئی مودی نے راجگدی پانے کے لیے سب چھوڑ دیا مودی اپنی ماں اور پتنی کو ساتھ نہیں رکھ پائے دھرم کا اپمان کرنے والے کو پی ایم بنا دیا دھرم کو بچانے کے لیے مودی کو گدیس ہتارنا پڑے گا میں نے چاروں عوید پران اور اپنیشد کا ادھیان کیا ہے ایک اٹھوہ بازار شیط میں جنابی سن سبھا میں یہ ویوادی ٹپنیاں لگاتار سننے کے لیے مل رہی ہیں فروخہ باغ میں کادرگیٹ تھانے کے چند قدموں کی دوری پر ٹرک میں لگی بھیشن آگ یارہ ہزار کی لائن کی چکمیٹ میں آنے سے ٹرک میں بھیشن آگ لگ گئی ٹرک میں آگ لگنے سے افراد تفریق کا محول دیکھا گیا دودو کا ٹرک جل گیا ہے آگ لگنے سے ٹرک آگا گولا بن گیا ستھانی لوگوں نے فار بگیٹ کو سوشنا دی سوشنا ملنے کے ایک گھنٹے بعد دمکل کی گاڑیاں پہنچی ہیں دمکل گاڑی کے لیے پہنچنے ٹرک کا سارا سمان جل کر راک ہو گیا ٹرک میں ٹرانسپورٹر کا سمان تھا ٹرک کا سارا سمان جل کر راک ہو گیا ٹرک میں آگ لگنے سے لاکھ و روپے کا نقصان ہے بجڈور میں دو بچوں کی دردناک موت سے دہلا گوہاور بڑی بہن نے دو چھوٹی بہنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایسپی نیرچ کمار جادون نے گٹنا ستل کا نیریشن کیا دو بچوں کی موت سے گاؤں میں سنسری فیلی ہوئی ہے دوپٹے سے گلہ گھوڑ کر بڑی بہن نے دو چھوٹی بہنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا چھوٹی بہن پتا کو پریشان کرتی تھی بڑی بہن نے اس لئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھانا نورپور کے گاؤں گوہراور جیت کا ہی پورا ماملہ اتبردیش کی یوگی سرکار مہلاؤں کو لے کر لاکھ داوے کرے مگر مہلائیں آج بھی اپنے کچھ رکشت محسوس نہیں کرتی تازہ ماملہ کانپور کے راوت پور تھانا شیطر کا ہے جہاں ایک یوکتی گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلی تھی واپس گھر آنے پر ایک یوک سرے راہ یوکتی کو پکڑ کر اپران کرنے کی کوشش کرتا رہا یوکتی کے چیک پکار سن کر کچھ لوگ گھٹنا ستل کی طرف دھوڑے تو یوکتی کو چھوڑ کر باکے سے بھاگ نکلا پورا ماملہ سیٹیو کی کیامرے میں قیاد ہو گیا یوکتی نے یوکتی پر اپران کرنے کاروک لگاتے گی شیطر تھانے میں شکایت دی ہے وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی پی پشن ویجے ڈھولر نے بتایا کہ یوکتی کے دوارہ ایک ماملہ سنگیان میں آیا ہے جس میں ایک یوکتی کے دوارہ یوکتی کو راستے میں چلتے ہوئے گرادی آگیا ویڈیو کی دوارہ یوکتی پہچان کی جا رہی ہے پہچان ہونے کی ترنت بادکاروائی کی جائے گی آگرہ کے تھانو برہن شیطر کے انترگت نگلا چھوڑا کے پاس ایک دردناک حادثہ ہو گیا جس میں ٹرین کے چپیٹ میں آنے سے دو سگی بہنوں کی دردناک موت ہو گئی جبکہ تیسری بہن لاپتہ ہے ملی جانکاری کے انسوار برہن شیطر کے مہولیا کے رہنے والے مہیش والمی کی تینوں بیٹی بھاگبت سننے کے لئے گئی تھی وہی رات میں دلی ہاورہ ٹریک پر نگلا چھوڑا کے پاس اور ناچل سپر فاسٹرین کی چپیٹ میں آنے سے دو سگی بہنوں کی موت ہو گئی جبکہ تیسری لاپتہ ہے سندیت پرسیتے میں ویڈیو کی موت پریجنلن لگائے سسوال والوں پر گلہ دبا کر ویڈیو کی پلس موقع پر پہنچے چھانوین میں جٹی ہے جولون میں 20 مئی کو مدان ہونا آئے اس کو لے کر زلہ پرشاسن تیاریاں پوری کر چکا ہے وہی چناوی میدان میں پرتیاشی بھی جیت حاصل کرنے کے لئے بھرکور طریقے سے پرچار کر رہے ہیں اور پارٹی کے شش نیتاؤں کے ریلیوں کبھی سلسلہ جاری ہے ایسے میں جولون میں گراملوں نے سڑک نہ بننے کی وجہ سے مدان بہشکار کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ پیشنے ساٹھ سالوں سے یہاں پر سڑک کا نرمان نہیں ہوا ہے چناوی موسم میں تیزی آتی ہے اور چناوی وادے جھوٹے کیے جاتے ہیں لیکن بیٹے کئی سالوں سے سڑک کا نرمان نہیں ہو سکا ہے جس کے وجہ سے پانچ گاؤں کا آوہ گوان بادی تھے سیوہ آگرہ دوارہ سنچالیت پیاؤں میں بھیشن آگ لگ گئی پیاؤں کے اوپر سے جا رہی دیکھتے دیکھتے وکرال روپ آگ نے لے لیا پیاؤں پر بیٹھی ورد مہیلہ نے بھاگ کر اپنی جان بچائی آگرہ سلطان گنچ کی پولیا کے پاس کائی پورا ماملہ سونبت روبرٹ گنستان انترگر سکرتی چوک کے شیطر میں گرام لوہرا نہیر پر اس وقت تفرہ تفریقہ ماہول ہو گیا جب کچھ لوگ جھونڈ بنا کر یوک کی اوپر جھپٹ پڑے جیسے مانو بے لوگ یوک کی جان ہی لے لیں گے اس منظر کو دیکھ کر علاقے کے لوگ سکتے میں آگئے کسی طرح بیچ بچا کر شیطرے لوگوں نے پریمی کی جان بچائی جنڈ میں آئے کچھ لوگوں نے تیور ایسا دکھائے کہ جیسے مانو انہیں کانون کا کوئی خوفی نہیں ہے درسر پیڑ پریمی کی انسار وہ پریمکا کی علاج کے لیے اس کے ساتھ سوبرگنستی تیک نیجی اسپتال میں گیا تھا واپس آنے کے دوران روڈویس بس سے پریمی کا اترتے سمیہ روڈ پر گر پڑی جس کی وجہ سے اس کو ہلکی چوٹی آئی بس لڑکی کو فسل کر گرتا دیکھ شیطرے گراملوں کی بھیڑی کٹا ہو گئی پوچھتا دن پر تچلا کی دونوں پریمی یوگل ہے جس کی سوچنا کسی نے لڑکی کے گھر والوں کو دے دی بعد میں لڑکی والوں کے آتے ہی جھونڈ بنا کر پریمی کے اوپر دھاوا بولا گیا مہیلہ کی چائنیز مانجے سے گردن کٹ گئی جی ہاں گمبیر حالت میں مہیلہ کو زلہ اسپطال میں بھرتے کر آیا گیا مہیلہ کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے زلہ اسپطال میڈیکل کے لئے ریفر کر دیا کاشرہ مہواز سے ای رکشہ میں بیٹھ کر شداری میں جا رہی تھی مہیلہ ٹی بی ایر شو روم کے سامنے چائنیز مانجے کی چپیٹ میں آگئی آلیگر کے تھانہ بنہ دیوی لاکھے کے سرسو ستھت کاشرہ مہواز کی رہنے والی ہے مہیلہ خبر گازی پر سے جہاں دکاندار کی حتے کے معاملے پرسے پانچ آر اوپی کو گرفتار کر دیا ہے گازی پر میں چودہ مائی کو راج کشو نامک دکاندار کی لاتی دندوں سے پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی معاملہ صدر کوتوالی شیطر کے موتی نگر بازار کا جہاں ادھاری کے پیسے کے بیواد میں دکاندار کی آر اوپیوں نے لاٹی دندوں سے پیٹ کر ہتیا کر دی پولیس نے معاملے پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا آگرہ میں سرافہ بپاری کے گھون کی گئی چاندی پولیس نے برامت کر دی گھونوی چاندی کو برامت کر پولیس نے کھلا سا کیا دو آر اوپی پولیس نے گرفتار کیا کبز سے تیس کلو چاندی پولیس نے برامت کی ہے پہلے بھی دو آر اوپیوں سے 45 کلو چاندھی برامت کر چکی ہے پولیس ابتک 99 کلو چاندھی پولیس نے برامت کی ہے نوکر شیوام نے پوری بھومی کا رچھی تھی 28 اگر 2023 کی بات ہے جب اس گھٹنا کو انجام دیا گیا آگرہ حریف پروت پولیس نے کھلا سا کیا لوگ سبت چنامی سفہ بھاچپا پرتیاشری کی ہارجید کی شرط لگنے پر پولیس کی بڑی کاروائی پولیس نے ہارجید کی شرط لگانے والے دو لوگوں پر ویجیندر سنگھ یادہ و نیریش کے کلاب پولیس نے ساروجنیک جوہ آدھینین پیدھارہ 13 کے تحت مقدمہ درج کیا بگانے کے بی جو پی دربجے سن شاکیا اور سفہ پرتیاشری دیتی راو کی ہارجید پر دونوں نے شرط لگائی تھی دزدار کی شپت پتر پر دو لاک تیزدار روپے کی شرط لگائی راجپورہ تھانہ کے گاؤں پیتے ہی ناصر کائی پورا ماملہ امروہ زلے کا نام بدلنے کی پھر مانگ اٹھی ہے سینی سماج کے لوگوں نے جوتی باپ کھلے نگر کرنے کی مانگ کی سینی سماج کے لوگوں نے ڈی ایم کو مکھی منترے کے نام گیاپن سواپا سپس سرکار نے زلے کا نام جوتی باپ کھلے نگر سے بدل کر امروہ کرنے کا عارف لگایا فیلیبیت میں واہتہ کو مار پیٹ کا گھر سے نکالا گیا شوادی کے سات سال بعد سو سوال والوں نے واہتہ کو گھر سے نکال دیا دوہزار سولہ میں ہندو ریتری واہت سے دونوں کی شادی ہوئی تھی دائش دپیڈن اور کوئی بچہ نہ ہونے کے چلتے پیڈیتہ نے سرسوال والوں پر عارف لگایا پیڈیتہ بھائیتہ نے تھانے میں تحریر دی پولیس نے تحریر کے ادھار پر دائش دپیڈن گریور ہنسا کے دھاراوں مقدمہ درج کیا تھانہ جوہاناباد علاقے کے کلیانپور خاص گاؤں کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ فیلال قبروں میں اتنا ہی آب بنے رہیے نیوز ورل انڈیا کے ساتھ